بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مارک اور کیپٹن قدیر خان کا ایک واقعہ بیان کریں گی یہ پاکستان کا وہ گمنام ہیرو تھا جس نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنے جسم تک کو فنا کر دیا ناظرین کیپٹن قدیر خان کا تعلق ایک بہت بڑے زمیدار گھرانے سے تھا خدا کی عطا کردہ ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی وہ چاہتے تو اپنی زندگی کو آرام و سکون سے گزار سکتے تھے لیکن ان کے دل میں وطن کے لیے بے پناہ محبت تھی اور انہوں نے اس آرام و سکون کے زندگی کو چھوڑ کر پاک آرمی میں شمولت اکتیار کی کیپٹن قدیر خان پاک آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھڑتی ہوئے کیپٹن قدیر خان کے تمام دوستوں اور رشتے داروں نے انہیں کہا کہ جب اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تم ان چند پیسوں کے لیے کیوں اپنی زندگی ختم کر رہے ہو تو کیپٹن قدیر خان نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایک فوجی فوج میں پیسوں کے لیے نہیں بھلکہ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے بھرتی ہوتا ہے ناصرین کیپٹن قدیر خان سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ترقی کر کے کیپٹن کے عوضی تک جا پہنچے ملک کے لیے ان کے دل میں محبت اور جذبہ دیکھ کر انہیں پاکستان آئی ایس آئی میں شامل کر لیا گیا ان دنوں بھارت کا ایک بہت بڑا راکہ جسوس کلبوشن یادب بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے بلوچستان میں داخل ہو چکا تھا جس نے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا جب آئی ایس آئی کو اس کی خبر ہوئی تو کیپٹن قدیر خان را کے پورے گینگ کو پکڑنے کا ٹاسک لے کر بلوچستان میں داخل ہوئے اس مشن میں انہوں نے ایک گوڑا اٹھانے والے کا روپ دھارا ناصلن یہ وہ نوجوان تھا جو نرم بستر پر سونے کا آدھی تھا آگے پیچھے نوکروں کی بھرمار تھی انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ملک سے محبت میں ایک فقیر کی زندگی بسر کی سخت سردی میں ایک پھٹے پرانے کمبل میں لپٹ کر سو جاتا کئی کئی دن بھوکے پیاسے بیٹھ جاتے اور کئی راتیں کھلے آسمان تلے گزر جاتے مگر ملک سے محبت کا جنون ان کی حوصلے پس نہیں کر سکا ناصلن کیپٹن قدیر خان کلبوشن یادر کے پیچھے ایک سائی کی طرح لگا رہا اور یہ کوئی ایک دو ماہ کے بعد نہیں بھلکہ کیپٹن قدیر خان پورے تین سال اسی حالت میں رہے اور آخر کار انہوں نے را کے پورے گینگ کو پکڑ لیا ناصلن کیپٹن قدیر خان اپنا مشن پورا کر کے اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور گھر جا کر دروازے کے باہر بیٹھ گئی کیپٹن قدیر خان کے بھائی نے جب ان کو دیکھا تو ماں کو آواز لگائی کہ امی جان کوئی فقیر آیا ہے اسے کچھ کھانے کو دے دو یہ کافی دن سے بھوکا لگ رہا ہے کیپٹن قدیر خان کی ماں کھانا لے کر آئی تو ان کی ماں نے انہیں نہیں پہچانا اور کہا بابا جی یہ روٹی کھالو اور میرے بیٹے کے لئے دعا کرو کیپٹن قدیر خان سمجھ گئے کہ ان کی ماں نے ان کو نہیں پہچانا تو انہوں نے بینہ کچھ بولے پوچھا کہ امی جی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو ماں نے روتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میرا بیٹا ایک فوجی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے سالو بعد ایک بار بات ہوتی ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک ہی بات بولتا ہے کہ امی جان اگر میں لوٹ آؤں تو ٹھیک ہے اگر نہ آؤں تو سمجھ لینا کہ میں نے جو کھاکی وردی پہنتے وقت وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے ناصرین کیپٹن قدیر خان کی ملک کے لئے اتنی خدمات ہیں جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے تمام مجاہدوں کی حفاظت فرمائے آمین